ایزان محترم میں انتوارے سامنے انتو پہلے نشیس دے اندر درس دے اندر بیان کر چکا کہ حضور علیہ السلام بھی ذات پاک پہ وہی نازل چاہیے جنہی وجہ جت محبوب علیہ السلام سے جسمتے وہی دی روب دی وجہ جت اور حیبد دی وجہ جت مہمی اثر تھے اور اس کے بعد جرا سب تو پہلے حکم ہے کہ جناب جبرائیل علیہ السلام آئین آکے زمین سے کھری ماری نے اور ایڈی ماری نے جنہی وجہ تو چشمہ نکھتا ہے جبرائیل علیہ السلام نے وضو کیتا ہے و جبرائیل کو دیکھ کے محبوب علیہ السلام نے وضو فرمائے اور وقت جناب جبرائیل علیہ السلام دی اقتداد اندر محبوب علیہ السلام نے دورکار نماز دی ادائی کی کیے پہلے زمانے دے اندر دورکار نماز ہے صویر دے ٹیم فجر دے ٹیم دورکار کا اور زہر بلکہ اصل دیگر دے ٹیم دورکار کا پہلے زمانے دے اندر ای حکم ہے اور باقی پانچ نماز آلہ جرہ حکم ہے اے جرہ ٹیم محبوب علیہ السلام میراج علی رات آسمانہ تے گئے اون ٹیمیں پانچ نماز آندہ تحفہ مل رہے لورکار نماز ہر حال دے اندر ای حکم باقی رہے سی سفر دی حالت ہوئے یا خوف دی حالت ہوئے دشمن سامنے ہوئے لورکار نماز کہیں صورت دے اندر ساکت نہیں تھی باق نہیں تھی تھی نورکار نماز ہر حال دے اندر لازمی رہے گئے تا عزیزان محترم ایرے وحیدہ سلسلہ پہلی واری مکمل تھے تب وہ تو کچھ عز سے واسطے وہی منکتے تھی اور کچھ زمانے واسطے وہی نادر نہیں تھے تقریباً سیرد کتابہ نے اندر لکھا ہے اوہی افترہ سال تک سلسلہ وہی منکتے رہے گئے این دور کو دور فطرت آ دیں دیں این دور کو دور اور این زمانے کو زمانہ ایک فطرت ہی آکھا گئے تحضور علیہ السلام وحید نزول نہ ہمر دی وجہ تو اندبوں زیادہ پریشان رہنے ہیں اور احالت کیفیت محبوب علیہ السلام پہ بہوئی شاک گزر دیئے محبوبوئی مستراب پیچین حضر ملال محسوس کرینے ہیں اور بار بار دن دے اندر ایک خیال آدھا کہ میں اپنے آپ کو ختم کر چھوڑا کئی بار محبوب علیہ السلام نے ارادہ کی تے کہ میں پہاڑ تے چڑھ بن جا اور اپنے آپ کو ختم ہی کر چھوڑا لیکن جو ہی پہاڑ تے چڑھے نہ ہی ارادے دینا میرے بھائیو باقی وحیدہ منتوے ہونا اور کچھ زمانے واسطے وحیدہ نازل نہ ہو منانا اندر اچھی اللہ پاک دی ایک حکمہ تھائی مشیعہ تھائی کہ محبوب علیہ السلام دا دل وحیدی طرح متوجہ تھی اور انتظار وحیدہ آبد دل ایک شوق پیدا تھی بننے اور حضرت جبرائیر علیہ السلام دے نال آبدی مناسبہ پیدا تھی بننے اور ان سے پیدا تھی بننے کہ حضور علیہ السلام دے ذات باگتے ایمہ سے کچھ عرصہ واسطے وحیدہ نزول نہیں تھی بارال اتنا سارا زمانہ گزر گئے کہ حضور علیہ السلام دے دل ایک مکمل طورت شوق پیدا تھی تاکہ حضور علیہ السلام فریضہ نبوت واسطے اور عدیگی نبوت واسطے مکمل طورت کمر بستا تھی این واسطے وحید ذرہ تاخیر دن آت نازل تھی اور ہی کباری جناب امہ ختیجت القبران نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیرے ہون جبرائیر علیہ السلام آمین جبرائیر علیہ السلام نے اکتیار آئین کہ آپ نے دے رہنا حضرت ختیجہ کو آکے کہ جبرائیر آگئے حضرت ختیجہ نے محبوب علیہ السلام دے سر مبارک اپنے دامانی تھی گوشیں گھنگے اور اپنے سرد وال زہر کی تھی بدکچ ہے جبرائیر علیہ السلام موجود ہیں محبوب علیہ السلام نے خرمائے جبرائیر تر غیب ہو گئے حضرت ختیجہ نے خرمائے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم توہاں کو مبارک بادی ہوئے گوشارت ہوئے خوشخبری ہوئے کہ توہاں کو آمانہ پرشتہ شیطان نہیں اگر شیطان ہو گیا تا غیب ہتھی گیا یہ برحق پرشتہ ہے جائیں نبی علیہ السلام سے حرم حمر دیناتے میداد احترام کیتے اور عزت کیتے یہ تمام در حضور علیہ السلام دے انقلاب ہیں اور روشنہ ہیں کہ حضرت ختیجہ نے مکمل طور دے ابتدائی زمانہ کیونکہ اسلام دا موہی اوقع زمانہ آئی حضرت ختیجہ نے مکمل طور دے حضور علیہ السلام دے خیار رکھا ہے اور اپنی دولت کو حضور علیہ السلام نے پاک ذات خط کی دے دیکھو کہ ہر بی بی بھی چاہت ہوگی ہے کہ میرا خامن منصف علا ہوئے مقام آلہ ہوئے عوض آلہ ہوئے کرسی آلہ ہوئے مالو زر آلہ ہوئے اے ختیجہ تیری چاہتے کروڑ ہوا رحمت آمین رحمت آمین رحمت آمین رحمت آمین لکھا سلام آمین کہ تیرے دل بھی چاہدی ہے کہ میرا خامت میرا شور اللہ وعلہ ہوئے اور خدادہ رسول ہوئے حادی برحق ہوئے آخر درمان نبی ہوئے عزیزان محترم اے پہلی جرے وحیدہ سلسلہ مکمل کی گئے دو ترے سال بعد وحیدہ نصول تھے اور جرے ٹائم دو جی باری جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو لٹھے کہ اسمان میں موجود ہیں اور حضرت علیہ السلام دی جو ہی نگا پئی کہ آپ علیہ السلام چادر اوڑ کے سم گئے لہاب اوڑ کے سم گئے اور اون ٹائم جبرائیل علیہ السلام آیاتہ گھن گئے یا ایوہ المتصر اے چادر اوڑن والے نبی یعنی محبب نے محبوب دن وہ کمل طورت محبت دا اظہار کیتا ہے کہ جرے ٹائم محب کو محبوب دے نال محبت تھی محبوب دے ادامہ دے نال اور آدات دے نال بھی ہم زیادہ محبت تھی کہ حضور علیہ السلام دی ہوں کیفیت حالت کو بھی اللہ پاک نے بیان فرما چھو رہے کہ یا ایوہ المتصر اے چادر اوڑن والے نبی کم فاندر اٹھ کھڑے ہو لوگوں کو ڈراؤ اور ربا کا فکبر اور اپنے پروردگار عالم دی کبریائی اور اغمت بڑھائی کو بیان کرو محبوب علیہ السلام کو حکم لکھتا گئے کہ گمراہ اور بھٹکی ہوئی انسانیت کو رہے راستے لامن وستے تسام میدان اعمال اچھلی کے رہے دو جی وئی جیرے حضور علیہ السلام دی پاک زیادتے وئی نازل جائیے اور مزید دیوی سیرت دے کی دابند اندر لکھا ہے کہ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے ایمان لامن علیہ سب تو پہلے کون ہے حضرت ختیجت القبرہ رضی اللہ تعالی了 سب تو پہلے حضور علیہ السلام دے پاک زیادتے ایمان کی اور حضرت علی کررام لکھا جو حضور علیہ السلام دے پاک زیادتے ایمان کی اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امان کی اور غلامہ حضرت الزید بن حرشا اور حضرت بالحمشی رضی اللہ تعالی عنہ ایمان اللہ مند اندر سب قد کر گئے پہلی پوزیشن شاصل کر گئے گئے اے اسلام جہاں پہلے ان کندیلہ ہیں پہلے چراب ہیں جرے روشن شاہد ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی دیکھ جنو کہ حضرت علیہ وآلہ یا حضرت خطیدت القبرہ اے حضور علیہ السلام کے زیر اثر ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی امان لامنا اے بہو زیادہ فضیلتہ درجہ رکھ دائیں کہ آپ خود مختیار ہیں کہیں گے زیر تابعی بھی کوئن ہیں زیر اثر بھی کوئن ہیں تعالی علیہ السلام دی پاک ذاتے امان گھنن ہیں اور محبوب علیہ السلام نے فرمائے کہ میں جہے جہے سامنے کلمہ ہاک پیش کیتے اون کچھ محلت منگیے غور و فکر کرن دی ذرا سوچن دی محلت منگیے سوائے صدیق اکبر دے جرے ٹیم میں ابو بکر صدیق میں سامنے کلمہ ہاک پیش کیتے تصدیق نے صداقت علیہ حد میرے نبوت علیہ حد کی کلا چھوڑے اور فوراں ہی کلمہ پاک چھوڑے سیدنا صدیق اکبر عزی اللہ تعالیٰ عنہوں کو محبوب علیہ السلام دی پاک ذاتے اتنا زیادہ اعتماد ہیں اور مکمل طورتے محبوب علیہ السلام دے کٹھے گرائے ہیں اور اپنا سارا خزانہ دولت میں حضور علیہ السلام دی پاک ذاتے قربان کر کریں آپ کیونکہ تاجر کے سامنے آدمی آئے ہیں اور حضور علیہ السلام دی پاک ذاتے اور اسلام دی اسلام دے رستے دے اندر بے تہاشا خرچ کیتے ہیں اور جرے تیم بھی سامنہ وقت قریب تھے تا اپنی بیٹی کو فرمائے کہ اے بیٹی میں کوئی انہاں کپنیاں دے اندر ہی خوصہ لے تھوڑائے تاکہ قیامہ تعلیمار صدیق دے دامن دے اندر صدیق دی صداقت اور محمد مصطفیٰ دی شفات دے بغیر کچھ بھی نہ ہوگی ایک ہو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کچھ محبوب دی ذات وستے قربان کر چڑھے آپ بھی محبوب دے غلام ہیں تے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیٹی ایشہ صدیقہ بھی محبوب علیہ السلام دی خادمائی حدمت بزاری تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف خود کلمہ نہیں پڑھا بلکہ بعد کتوی کوشش کی کتنے صحابہ کلام ہیں تیرے سیدنا صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی جب تو جود اور کوششی وجہ تو ایمان دنال انہاں ایمان قبول کیتے اور انہاں دیکھے لوگ ارزہان پوری ایمان دنال روشہ ہیں تا انہاں آئیتی سیدنا عبد الرحمن بن اور حضرت عثمان خنیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت تلہ حضرت زبیر حضرت خالد بن سعیب اور بھائے نگر صحابہ اکرام جرے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو جودی وجہ تو کوششی وجہ دیرہ اسلام دنال داخل تھے اور تمام دے ذہن اور دل نور ایمان دنال منور تھے اور دولت اسلام دنال مالا مال تھے بس انہاں لفظہ دے اکتفاق کریں اکتفاق کریں وما لینا اللہ بلاب موسیقی موسیقی